بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں جو آج آپ کو عمران خان کا جو لانگ مارچ جس کی ڈیٹ عمران خان شاید اناؤنس کریں گے اس کی اب عمران خان کو شاید ضرورت نہ پڑے کیونکہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں ہوتی اسلامباد میں آکے بیٹھیں گے دھرنا دیں گے اور پورا پاکستان میں لوگ پروٹیس کریں گے لیکن اب ہوگا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں گے اپنی پہلی اور آخری تقریر کریں گے اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں گے عمران خان پہلے ہی کامیاب ہو چکے اس جلسے سے پہلے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو موبیلائز کر لیا زرداری صاحب کا جو بڑا پلین انہوں نے بنایا تھا اپنی طرح سے وہ سارا فیل ہو گیا بری طرح انہوں نے در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نون کو بلکل پولٹک سے پاکستان کی فرق کر دیا جس طرح شہباز شریف صاحب کو انہوں نے پھسایا اور جو فائدہ عمران خان صاحب کو ملا اب شہباز شریف اور نواز شریف کے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوئے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے جب یہ نوٹس لیا بھی سو موٹو ان کیسز کا اور یاد رکھیں یہ کوئی ایک سو دس کے قریب ہائی پروفائل کیس ہیں جس میں شہباز شریف صاحب نے یہ سوچا کہ جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو وہاں پر لوگ بھی چینج کریں گے ادارے بھی چینج کریں گے کچھ ریکارڈ جلے گا کچھ ہٹے گا تو وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن سپریم کورٹ نے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا ان کے سارے منصوبے تباہ کر دیئے اور نہ صرف اب یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بند گلی میں آ چکے ہیں بلکہ یہ اپنے وہ جو ان کے فیتفل مطلب جو لائل قسم کے وفادار ساتھی تھے انہیں بھی کھو چکے ان میں سے جیسے آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرمان ہو سکتا ہے کہ یہ جو آنے والا الیکشن کے ساتھ مل کر نہ لڑیں اور یہ ان کے لیے ایک اور بہت بڑی ہار ہوگی اور پاکستان کی سیاست میں میں بڑا حیران ہوں گا بڑی حیران ہوں گا اگر شہباز شریف حمزہ اور یہ سارے لوگ اگر اپنی ذاتی سیٹیں بھیجی جائیں کیونکہ ان کا اس وقت کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس طرح وہاں اس وقت پاکستان میں چل رہے کہ لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں منتے کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ یہ اللہ کی ایک چال اور ایک انسان کی چال ہے لیکن ہوتی وہی ہے کامیاب جو اللہ کی چال ہے اللہ کرتا کیسے ہے یہ اس کا اپنا نظام ہے ان کے جو کلوز دوست تھے میڈیا میں جنہوں نے ان کو بنایا تھا جو انسٹیٹوٹس میں تھے اداروں میں تھے ان کی بیک بون تھے بلاخر ان سب نے اپنے ایسے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا جی بس اب جن کی مدد سے یہ حکومت بنائے بیانیاں بناتے رہے دیکھیں یاد کریں کہ سلیم صافی ساتھ انٹرویو کر کے کس طرح وزیراعظم کے پہلے دن آفس میں بیٹھ کی بات کر رہا تھا بورٹ آف کانفیڈنس میں کس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا محمد مالک اس کا کتنا کلیر سٹانس تھا شریف فیملی کے لیے فوج شہباز شریف کی مدد نہیں کرے گی تو عمران خان واپس آ جائے گا حالت یہاں پہ آگئے تلت حسین آپ کو یاد ہوگا ٹوٹر کی دیوار اٹھا کے دیکھیں تلت حسین کی ساری کی ساری صرف ایک ہی نظر آتا ہے وہ بغز عمران عمران خان نے بلکل یہ ثابت کر دیا کہ وہ صحیح ویجنری لیڈر ہے کہ جو لاکڈاؤن لگا تھا بڑے اس پہ کرٹیسائز کیا گیا پیپلز پارٹی سب سے زیادہ تھی مزاک کرتے تھے جغتے لگاتے تھے اب بلاول امریکہ میں بیٹھ کے مان رہا ہے کہ عمران خان بلکل صحیح تھا اور یہ عمران خان کا جو روس کا دورہ تھا وہ پاکستان کی پولیسی تھی وقت کی ضرورت تھی اور عمران خان نے بلکل درست کیا اچھا یہ بہت بڑی چال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کیا یہ سارے لوگ اس وقت کہہ رہے تھے اب عمران خان نے یہ غلطی کر دی عمران خان نے وہ کر دیا اب وہ تمام باتیں ایک ایک کر کے مانتے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹھیک کیا ہے یہ لوگ تو ملک کو جب سنبھال رہے تھے اس وقت آپ کو بتا ملک بڑی بہترین حالت میں ان کو ملا تھا لیکن سو سال کے بعد جو دنیا میں آپ کو بتا جو عذابہ تھا وہ عمران خان کو ملا ہوا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور پھر بعد میں عمران خان کا جو ویشن اچھا اس بات سے جو لوگ زرداری صاحب کے بیٹے بلاول زرداری کی سیاست پر سوکہ حیران ہے یہ امپورٹڈ وزیریں خارج ہیں امریکہ میں انہوں نے پاکستان کا جو پرانا موقف تھا اس کے برعکس تمام شرائط تسلیم کی ہیں یوکرین کی جو صورتحال ہے اس میں بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہہ دیا اب دیکھیں یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب امریکہ ظاہر ہے الیکشن کی حمایت تو کر نہیں سکتا کیونکہ جو امریکی صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کو سی ای اے نے رپورٹ پیش کی ہے کہ امران خان آنے والے الیکشن میں دو تہائی اکثریت لے سکتا ہے اب آپ خود بتائیں کہ ایسے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری یہ امریکی پریشر برداشت کر سکتی ہے یا ہمارے الیکشنوں میں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں وہ جو پہلے کرتے نہیں کر سکتے ان سے لیکن کوئی بعید نہیں ہے اور پیپلز پارٹی لوگوں کو سوری پاکستان کے لوگوں کوئی غرض نہیں کہ شعباز شریف اکر دیتے ہیں اسطیفہ یا نہیں یا ان کی جنگہ بلاول بیٹھتا ہے یا زرداری بیٹھتا ہے کوئی بھی یا انہوں نے یہاں تک کوئی غرض نہیں ہے ان چیزوں سے کہ ملک میں کریں امرجنسی لگ جائے مارشلال آل آگے انہیں کوئی غرض اس سے کوئی فکر نہیں ہے بلاول نے جو ابھی روس کے دورے کے بارے میں کیے یہ ان کی پولیٹیکل سیاسی ہار ہے بہت بڑی لیکن اس کے ساتھ سالوں نے اپنی پولیٹیکل پبلک سٹنٹ بھی کیا ہے آصف علی زرداری کو یہ بات پتا ہے کہ امران خان کے مخالفے جو ابھی جا رہے ہیں عوام اس کے مخالف ہوتی جا رہی ہے مرنہ آپ ان کا پرانا ٹریک رکارڈ کر دیکھیں ابھی یہ امران خان کی حکومت جانے سے پہلے آپ ان سب لوگوں کی ٹوٹر کی وال چیک کریں فیس بک دیکھیں ان لوگوں ٹویٹس دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے ہم تو دیکھتے ہیں انہیں روز دیکھتے ہیں ان کے بیانیوں کو تباہ کرنے آ جاتے ہیں یہ صرف امریکی مفاد کا تحفظ کرتے رہے نہ صرف یہ بلکہ ریاستی لیول پر یاد رکھیں میں کہہ ریاستی لیول پر یہ لیٹ گئے تھے وہ بھی الٹے اب انہیں جو یاد ہوگا محترمہ بین ازیر بھوٹو کو پرویز مشرف صاحب سے جو این آر او ملا تھا وہ بھی اس وقت امریکہ کی فل حمایت تھی عمران خان کا اگر دفاع کرنے کا بڑا شوق ہے تو یہ یکرین میں امریکی موقف کی حمایت کبھی بھی بلاول نہ کرتا کیونکہ عمران خان نے تو کسی کے سائیڈ نہیں لی عمران خان نے تو پاکستان کو سامنے رکھا لیکن آپ اس پورے حالات میں ان کا ایک بیان دکھا دے جس میں بلاول نے آج سے پہلے یہ بات کی ہو لیکن آج اچانک بلاول نے ایک دم امریکی رجیم چینج کی سازش میں ملوث یہ لوگ دیکھیں نون لیگ سے زیادہ کام آسیولی زرداری کا تھا یہ جو سندھ ہاؤس میں جو منڈیاں لگی تھی یہ آسیولی زرداری صاحب کی سرپرستی میں لگی تھی پیسہ جو آیا تھا وہاں پر کس طرح آیا روڈ سے نہیں آیا تو کس طرح آیا وہ پیسہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پہنچایا عمران خان کی آج یہ حمایت میں کرے ایک بیان دے رہے ہیں لوگ بڑے کچھ خوش ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ کر جی بلاول نے بڑی بات کر دی جی عمران خان ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ اس نے دی کیونکہ اگر آپ پاکستان ہی جا کر لوگوں سے ملیں جو میں تو کر چکا ہوں گراؤنڈ لیول پہ کام آپ کو ایک بندہ نہیں ملے کا جو عمران خان کے روس کے دورے کو غلط کہے گا ہر بندہ کہتا ہے صحیح کیا ہے بلاول بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر اس کے اندر اتنے گٹس ہیں تو یہ کرے کہ روس چلا جائے ان سے جا کے گندوں اور تیل مانگے جہاں انسانی خوراک ہمارے مسئلہ بننے والے جہاں میں سب سے دا ارشد ہے یہ صرف سٹیٹمنٹ دینے سے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ کر کے دکھائیں جس طرح عمران خان تو چار گھنٹے پہلے چلا گئے تھا کیونکہ وہ انگریزی کے ایک بڑا مشہور معورہ ہے کہ ایکشن سپیکس لیٹر دین دی ورڈ تو اپنا ایکشن کر کے دکھاؤیں بلاول صاحب یہ پوری کلیر بات ایک تو یہ بات مان گیا ہے کہ عمران خان ایک ویجنری لیڈر ہے دور تک کی سوچ ہے دور تک پاکستانی حوام کی حمایت عمران خان کی مخالفت کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے کبھی یہ آپ ان کی لئے بہت بڑی مجبوری بن چکی ہے اور بلاول نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے کہ عمران خان نے غلط کیا تھا کیونکہ آپ امریکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر روس کے دورے کی اوپن مخالفت کرتے ہیں یہ سفارتکاری کی لیاس سے خودکشی ہے لیکن دیکھیں اللہ نے کیا کیا کہ انہی کے مو سے عمران خان کی تعریفیں نکل رہی ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ بھی نہیں ان کے مو سے بدل سکتے ہیں حالانکہ ارزاسفلی زرداری کی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کو جو کیری لوگر بیل تھا اس وقت اس کی آپ نکال کے دیکھیں ساری شرائط میمو گیٹ دیکھیں انہوں نے امریکی کانٹریکٹرز سفارتکاری کے نام پر انہیں ہزاروں ویزے دیئے اور وہ لے گا اپنا ساتھ اصلہ آتے تھے خاص طور پر مردی جو پختون بیلٹ تھی کراچی تھی جو انہوں نے وہاں کیا وہ آپ کو پتا ہے سرہ ریمنڈ ڈیویس والا معاملہ آپ کو یاد ہو اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ تین مئی کو جب اندر سے کہتے تھے کہ ہم اوپر اوپر سے بولیں گے لیکن اندر سے آپ جو مرضی کرتے ہیں یہ ساری گیم ڈگوصلہ ہے ان کا پاکستانیوں کو الٹی چھوڑی رکھے اور وہ بھی میٹھی اس سے کر رہے ہیں کام لیکن ان کا حالات یہ ہیں کہ بنتے ہی بظاہر آپ کو پتا ہے جی سیاسی اصول ہے ان کی جو لیڈر ہیں کچھ ایسے وہ باتیں کرتے ہیں بڑی وہ رضا صاحب ہیں ان کی آپ نے سنی ہوں گی باتیں بہت سری انہوں نے بڑی کہا جی سپریم اس میں سینٹ میں کھڑے ہو گئے بعد میں کیا ہوا لیڈر کے سارے یہ پاکستان کا سوفٹ امیج جو ہے یہ نیوٹرلز کی نظر میں کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف سے زیادہ میں ہوں میں آپ سے زیادہ اہل ہوں دیکھیں میں کس طرح بات کرتا ہوں اور اس سے بڑی یہ بات کرنے کی کوشش کیا کرے یہ عمران خان کو جو سائفر کا وہ خط والا معاملہ ہے وہ جو سازشی کا بیانی آئے عمران خان نے پوری پاکستان کو یاد کرا دی ہے یہ وقھ توڑنے جا رہے ہیں یہ وقھ کوشش کر رہے ہیں اس ٹرپ میں مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں پھسیں گے انہیں پتا چل گئے کیونکہ یہ حکومت اپنی آخری سانسے لے رہی ہے جس طرح چراغ آپ بجھائیں تو بجھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی روشنی دیتے ہیں یہ اس طرح اچھل کود رہی ہے اور ان کے در کچھ بھی نہیں رہا انہوں نے بھی دیکھے کیا کیا امپورٹ پر پابندی لگائی تمام چیزیں امپورٹ پر کسی حد تک وہ معاملہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے کہ اب ان چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھیں آسمان سے باتیں کریں گی پاکستان میں مفتا اسمایل کی چوکلیٹ فیکٹریاں لولیز وہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اب وہ باہر سے آپ آئیں گی نہیں تو ظاہرہ لوکل ان کی چوکلیٹیں زیادہ بکنیں چلیں اگر روزگار لوگوں کو دے تو ٹھیک ہے اچھی بات لیکن یہ زیادہ پیسے بنانا چاہتے ہیں سیروین کی وقتی طور پر گیمز ہوتی ہیں بزنس بنانے کے لئے کسی کے ائر لائنز ہیں کسی کے پراپٹی بزنس ہیں کسی نے سکول بنائے ہیں کوئی پرائز بانڈوں سے بنا گیا ہے اتنے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایک سوائے عمران خان واحد ایک لیڈر ہے کہ پاکستان جس نہ کوئی شگر مل نہ کوئی بزنس بنائے ورنہ انہیں سب نے بنایا عمال ہر کوئی اپنی حکومت کے آخری عدوار میں کھلی چھٹی کھلی چھٹی کے کھل عمال حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ پڑے ہیں ان کا کام ہی ہے نون لیگ نے آپ کو پتہ ہے اپنے آخری عدوار میں جو گاڑیوں پر امپورٹ اٹھائی تھی تو ابھی یہ جو وی ایٹ گاڑیاں آپ کو نظر آتی ساری وہی سے آئی تھی اس وقت ساری کسٹم نون پیڈ لیکن اب اگر آپ کو ٹی وی پر عمران خان کے جلسے کے بعد جب آپ انتظار کریں آپ کو آج یا کل یا زیادہ زیادہ چوبیس گھنٹے میں یا اس قریب شہباز شریف صاحب نظر آئیں گے یہ میرا پورا انداز ہے میں نے بڑی اس پر جتنی بھی اخبارات اب سارے سٹڈی کرنے والے مندوں کو پتا ہے شہباز شریف تقریر کریں گے اپنی پہلی اور آخری ابھی تک پی ٹی وی پر آئین تقریر کریں گے اور اس میں یہی ہوگا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتا کسی صورت میں کہ یہ معاملات اس طرح ہوتے یہ تو عاصف علی زرداری نے ان کو اس طرح جا کے رگڑ دیا ہے کہ نہ یہ بچارے آگے کے رہے نہ پیچھے رہے اپنی ساری کی ساری سیاست انہوں نے تیس سار کی وہ ختم کروا دی عاصف علی زرداری نے ایسی ان کے ساتھ گیم کی فائدہ ظاہر ہے عمران خان کو وہ حق پہ کھڑا تھا وہ آج بھی کھڑا ہے لوگ ساتھ ہیں ورنہ دیکھیں جس طرح جس انداز میں یہ گیم ہوتی ہے لوگ مٹھائیاں بڑھتے ہیں خوشیہ منا دیں یہاں لوگ رو رہے ہیں غصے میں نفرت میں حکارت کر رہے ہیں ان لوگوں سے تو یہ معاملات تو سب جارے ہیں لیکن آج ملتان کا جلسہ جو آخری اس کے بعد معاملات آپ کو سارے سی دیتے نظر آئیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں گے لیے اللہ حافظ